اسلام علیکم دوستو میں ہوں مامون نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمین ٹیچنگ آج کس ویڈیو میں دوستو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا ویڈیو پیڈ ویڈیو ایڈیٹنگ ساپس ویئر کو یوز کرنا اور اس کی کچھ بیسک ٹپس اینڈ ٹرکس تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اس انٹرسٹنگ چھوٹی سی ویڈیو کو تو دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے ویڈیو پیڈ کو اوپن کرنا ہے اور ایک نیو پروجیکٹ لے لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس ٹرائپ کلٹ فیس دیکھے گا تو یہاں آپ لوگوں کو بہت سارے اپشنز نظر آ رہے ہوں گے تو دوستو ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی کسی بھی ویڈیو فائل یا پھر فوٹو وغیرہ کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ امپورٹ کرنے کے لیے آپ یہاں ایڈ فائلز والے بٹن پر کلک کریں اور اپنی کوئی سی بھی ویڈیو فائل آپ چوز کر لیں جو کہ آپ اس میں امپورٹ کریں گے تو یہاں میرے پاس ایک ویڈیو فائل اور کچھ امیجز ہیں ریکارڈ تو میں ان کو امپورٹ کر لوں گا دوستو یہ کچھ امیجز اور ایک ویڈیو فائل ہم نے امپورٹ کر لی ہے تو اب آپ لوگوں کو یہاں اپشنز نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ میں نے دو امیجز امپورٹ کی ہیں تو یہاں یہ امیج والا سیکشن سیلیکٹ ہوگا تو یہ امیجز دکھیں گی اگر اوڈیو فائل کوئی آپ نے امپورٹ کی ہے تو آپ لوگوں کو اوڈیو دکھیں گی یہاں اور ویڈیو فائلز امپورٹ کی ہے تو ویڈیو فائلز الاؤفشن میں آپ لوگوں کو ویڈیو فائل بھی دکھ جائے گی تو اب ویڈیو ایڈیٹنگ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کو ٹائم لین میں ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائم لین ہے یہ ویڈیو ٹریک ہے یہاں آپ اپنی امیجز ویڈیوز کلپس یا پھر ٹیکسٹ وغیرہ کو ایڈ کریں گے اور یہاں یہ آڈیو ٹریک ہے یہاں آپ لوگ اپنی آڈیوز وغیرہ کو امپورٹ کریں گے یعنی ایڈ کریں گے تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اگر آپ کی ویڈیو کے ساتھ کوئی آڈیو وغیرہ ہوگی تو وہ آڈیو آپ لوگوں کو یہاں آڈیو ٹریک میں دیکھ جائے گی اور اگر نہیں ہوگی تو یہاں آپ لوگوں کو سمپل آپ کی ویڈیو ہی دیکھے گی تو دوستو سب سے پہلے تو ویڈیو ایڈیٹنگ میں جو بات آتی ہے وہ ہے اپنی ویڈیو کو کہیں سے بھی سپلٹ کرنا تو سپلٹ کر لینے کے لیے آپ لوگوں نے یہاں ٹائم بار کو کہیں بھی لے کر جانا ہے جہاں سے آپ سپلٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کی ویڈیو میں اگر کوئی ایکسٹرا یعنی ایکسٹرا کوئی پوشن ہے تو آپ وہاں سے اپنی ویڈیو کا سپلٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لے کر جاتا ہوں اور یہاں سے مجھے اپنی ویڈیو کا سپلٹ کرنا ہے یعنی اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو سپلٹ کر لینے کے لیے سمپلی آپ اپنی ٹائم بار کو کہیں پر بھی لے کر جائیں تو یہاں آپ لوگوں کو سپلٹ کا آپشن نظر آ جائے گا تو سمپلی دوستو آپ لوگ یہاں اس سپلٹ والے آپشن پر کلک کریں تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی یا اگر آپ اس کو یہاں سے سپلٹ نہیں کرنا چاہتے تو سمپلی اس کا ایک کی بورڈ شوٹ کٹ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ پر L کی پریس کریں تو یہ ویڈیو سپلٹ ہو جائے گی اور ایک اور طریقہ ہے سپلٹ کرنے کا آپ ٹائم بار کو کہیں بھی لے کر جائیں گے تو اوپر یہ سپلٹ والا آئیکن آ جائے گا آپ اس پر کلک کریں تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گی اب مان لیجئے کہ یہ کچھ ایکسٹر پارٹ اور مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں اس پارٹ کو سیلیکٹ کروں گا اور یہاں سے ڈیلیٹ پریس کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ویڈیو کا تھوڑا سا ایکسٹر پارٹ تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو اب بات آتی ہے کہ اپنی ویڈیو میں ہم ٹیکسٹ کہاں سے ایڈ کریں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہاں بہت سارے آپشن نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ ایڈ ٹیکسٹ کا ایڈ ٹائٹل کا تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ ایڈ اوبجیکٹس والے آپشن پر کلک کریں یہاں سے اگر آپ سمپل ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سمپل ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ ایڈ اینیمیٹڈ ٹائٹلز پر کلک کریں اور آپ لوگوں کو یہاں بہت سارے آپشن نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اس ابھی ٹیکسٹ چوز کر لیں میں تو زیادہ تر دہ ویو موبیلائز اینڈ ٹائپ ریٹر کو ہی چوز کرتا ہوں تو چلیے ہم یہاں سے دہ ویو والے کو چوز کر لیتے ہیں چوز کر لینے کے بعد ایک نیو ونڈو آ جائے گی یہاں آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اپنے چینل کا نیم لکھتا ہوں اور یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ وغیرہ کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں آپ کوئی سبھی فونٹ آپ اپنی مرضی کا کوئی سبھی فونٹ سیٹ کر لیں جو آپ کو پسند ہو یہاں سے آپ اس کو بولڈ، اٹیلیک اور انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ کا سائز وغیرہ انکریز کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ کا جو کلر ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے پھر آپ یہاں سے کر دیں اس کو کلوز تو اب آپ اپنے ٹیکسٹ کو سمپلی جب ون ٹائم آپ اس کو سلیکٹ کریں گے یہاں پی ریویو سکرین پہ کچھ ڈوٹٹ لائنز آ جائیں گی یہ ہے آپ کے ٹیکسٹ کا سائز وغیرہ چھوٹا کرنے کے لیے اور آپ کے ٹیکسٹ ک پہ کوbrhPN کو بھی اور آپ کے ٹیکسٹchio روٹیٹ کرنے کے لیے تو آپ ان سے اپنے ٹیکسٹ کو کھیں پر بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز imperdoor کو سکتے ہیں اور اس کو آپ کو بھی آپ کھیں پر بھیочку اس سے کر سکتے ہیں تو اب آپ اس کوپلے کر Ricker بھی دیکھ سکتے ہیں چلی ہم پلے کرتے ہیں دوستو آپ جاسی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس پر کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کریں تو یہاں ہاں اپس Iron آجاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پہلے آیا تھا بیلڈنگ پری ویو پلی پلیز ویٹ تو یہ ویڈیو والا سے ہماری تھوڑی اٹک اٹک کر چلتی ہے لیکن جب آپ اپنی ویڈیو کے ایکسپورٹ کریں گے تو وہ بلکل یعنی بلکل وہ ٹھیک طریقے سے چلے گی کہیں پر بھی وہ سٹوپ نہیں ہوگی کہیں پر بھی نہیں اٹکے گی تو دوستو اب بات آتی ہے کہ اپنی ویڈیو پر سبسکرائب اینیمیشن بٹن کہاں سے ایڈ کریں تو وہ ایڈ کرنے کا بھی سمپل ایک ہی طریقہ ہے آپ ایڈ فائلز والے آپشن پر کلک کریں جہاں کئی ہوئی آپ لوگوں نے سبسکرائب اینیمیشن رکھا ہوا ہے اپنا اینیمیٹڈ وہ آپ چوز کر لیں میں نے یہاں رکھا ہوا ہے سیف کر کے تو میں یہاں سے چوز کر لوں گا یہ والا ہی تھی جی یہی والا ہے تو آپ اس کو ڈریک کریں اس ویڈیو کو اور یہاں آپ لوگوں کو الگ سے ٹریکس بنتے جاتے ہیں ویڈیوز کے آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں یہ ایسے ایڈ ہو گیا تو مجھے بس اتنا ہی پارٹ چاہیے اس کا اگر آپ کے سبسکرائب اینیمیشن میں کچھ ایکسٹرہ وغیرہ ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کی پیچھے والی جو گرین سکرین جتنی بھی ہے اس کو ہم ریموف کریں گے اس کے لیے آپ نے اپنی گرین سکرین والی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے دن ویڈیو ایفیکس میں آپ نے جانا ہے یہاں ایڈ نیو ایفیکس والی اپشن پر آپ کلک کریں اور یہاں آپ لوگوں کو بہت سار ایفیکس سجیکنے کو مل جاتے ہیں تو ہمیں گرین سکرین ریموف کرنی ہے تو ہم گرین سکرین والی اپشن چوز کر لیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفیکس ہم نے چوز کر لیا اب اگر آپ کا بیگراؤنڈ میں بلو کلر ہے تو آپ یہاں سے کلر پر کلک کریں اور بلو کر دیں یا تو آپ کا مان لیجی گرین کو ڈارک گرین ہے یا بلکل لائٹ ہے تو آپ یہاں کلر پکر ٹور پر سلیکٹ کریں اور اپنا جو کلر ہے وہ سلیکٹ کر لیں دیکھیں بلکل سیم تو سیم وہی کلر ہو گیا ہے دن اوکی کر دیں دن آپ اس کو کر دیں کلوز تو اب ہم پلک کر لیتے ہیں یہ تھوڑی اٹک کے چلے گی لیکن بعد میں ایکسپورٹ کے بعد یہ پرابلم نہیں آئے گی وہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ پریویو کا جو آپشن ہے وہ آ رہا ہے لیکن جب آپ اپنی ویڈیو کا ایکسپورٹ کریں گے تو اس ٹیپ کا کوئی بھی آپشن نہیں آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل ایمنٹیچنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ